عوض بللہ مرشد ون رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لا اللہ ازالانیمی حضر خدمت ہے آج کا جو اٹوپک ہے وہ دوستو وہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ خلا طلاق اور تنسیق نکا اس پر ڈسکشن کی گئی ہے کہ خلا کے صورت میں آیا گیا حقیم ایر چھوڑا چھوڑا چاہیے یا نہ تلعی کے طلاق کی صورت میں حقیم ایر تنسیق نکا اس پر بہت خوبصورت ججمنٹ آئی لاہور ہائی کورٹ کی اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے دوستو ٹاپک یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ انہا لیاقت ورسیز اڈیشنل ڈسٹرکس اینڈ سیشن ججہ گجرہ مالا اور اٹوپٹیشن نمبر ہے ون ڈبل ڈبل ڈیرو نائن ڈیرو ٹو تھاوزنڈ الیون اور یہ ہیرنگ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں چودہا چھوڑا چھوڑا دوزار اکیس اس میں ایک خاتون تھی اس نے فیملی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جس میں اس نے یہ موقف بیان ادا کیا کہ شہر اس کا شہر کے ساتھ اس کے جو تلقات ہے اس کے جو ریلیشن ہے اس کا جو رہن سین جو اس کے ساتھ ہے وہ مار پیٹ اور انتہائی باتمیز اور بات اخلاق جو بھی یہ اس نے اس میں منشن کیا اور دوسری چیز نے لہذا مجھے میرا حق مہر جو کہ تین ملین سے زیادہ ہے وہ اس نے کہا جی اور سمان جیز اس سے واپس دلوائی جائے عورت طلاق دلوانے کے لئے تنسیق نقاہ کرے گی کرے اس میں سلقائے فیملی کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے خلا کا حکم پاس کر دیا اس نے کہا جی مجھے آپ تنسیق نقاہ کی ڈگری دی جائے اور یہ جو میری چیزیں ہیں تین ملین حق مہر وہ بھی دیا جائے اور سمان جیز سب واپس دلوائی جائے لیکن فیملی کورٹ نے فیصلہ یہاں پہ اس نے خلا کا دعویٰ اور تنسیق نقاہ کیا تھا لیکن کورٹ نے ان شرائط کو چھوٹ کے اس کو خلا کا حکم اس کا پاس کیا اور خاتون کو حکم دیا کہ حق میں ایسے دستبردار ہو جائے کہ جب خلا کی ڈگری ایش ہوئی اور موسٹی یہ ہوتا ہے کہ کورٹ یہ کہہ دی تین پرسینٹ واپس کار دیں فیفٹی پرسینٹ واپس کار دیں خلا کے جو ڈگری ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں جو عورت تھی وہ اس کیس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلی جاتی ہے وہ کہتی ہے جی میں دستبردار کیوں ہوں کیونکہ میرا ہزبینڈ وہ انتہائی ظالم تھا میرا ہزبینڈ انتہائی بتمیز تھا اس نے مجھے مجھے تشدد کرتا تھا ظلم کرتا تھا جس وجہ سے میں اس سے خلا لے رہی ہوں اور میرا جو حق ہے میرا اس کا ظلم کی وجہ سے میں مجبوری میں آ کر یہ سارا کچھ کر رہی ہوں اور مجھے میرا سارا سمان بھی دلوائی جائے اور مجھے تنسیق نکا کے ڈگری بھی ایشو کر دی جائے اور مجھے اس کے بعد عدالت میں یہ کہا کہ میرے جو پیہر وہ بھی اور میرا سمان بھی دلوائی جائے پھر وہ اور جب اپلڈ کورٹ میں جاتی ہے وہاں پہ بھی اس کی جو اپیل ہوتی ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے اور وہ جو ٹرائل کورٹ کا نیچے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے اب اس کے پر مجبورا عورت کیا کرتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جورسڈکشن میں چلی جاتی ہے وہ اب جورسڈکشن کے بارے معاملے پھر ہائی کورٹ اس میں تیع کرتا ہے اس بارے میں کہ یہ جو خولہ ہے خولہ جو ہے وہ بیوی کا شرعی حق ہے کیونکہ وہ شرعی طور پر اس کا حق ہے وہ خولہ لے سکتی ہے اس کا ہسمنٹ اس کے ساتھ اگر بدخلاق ہے اگر بتمیز ہے یا اس کو مارتا پیٹتا ہے تشدد کرتا ہے ظلم کرتا ہے وہ اس کا عورت کا خولہ جو ہے اس کا شرعی حق ہے وہ جب چاہے عدالت میں جا کر وہ اپنا پروسیجن اڈپٹ کر سکتی ہے اب عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بھی بن مانگے اس کا حق دلوانا شروع کرتے جب ایک عورت بندہ کو چیز عدالت سے مانگتا ہی نہیں اور بن مانگے وہ اس کو نہیں ہے عدالت دلوانی یا عدالت کا اختیار نہیں ہے یہ لاہور ایک اور کی جارجمنٹ میں ہیں اگر ختون جو ہے وہ خولہ نہیں مانگ رہی بلکہ تنسیق نکا کی بنیاد پر طلاق مانگ رہی ہے یعنی کہ وہ تنسیق نکا کی بنانا بر طلاق مانگ رہی ہے خولانی مانگ رہی کیونکہ اس صورت میں اس کو یہ سارا پروسیجن واپس دینا پڑے گا تو عدالت تنسیق نکا کی بگائے خولہ دینے کا اختیار نہیں رکھتی جب عورت نے یہ کہا دیا مجھے تنسیق نکا کی بنیاد پر طلاق وہ ایشو مانگ کر رہی ہے کہ اس کو دے دی جائے تو اس میں عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خولہ دینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ مانگ اور چیز رہی ہے عدالت خولہ کی طرف چل رہی ہے ایک تو یہ بھی اونر پر ہائی کورڈ اپنی جاج میں بڑی خوبصورت بات کی پھر اس کے بعد عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ یہ وہ جو میں نبی آپ کو سارج کر اگر اگر چل کر اس صورت میں عدالت کو شہادت میں جانا جانا ہوگا اگر یہ حالات و واقعات پیدا ہو جاتے ہیں عدالت کو کوئی تو شہادت میں جانا چاہیے عورت نے کیا مانگا مجھے تنسیق نکاح کی بنیاد پر مجھے طلاق دی جائے اب اس میں عدالت کیا کرتی ہے اس کو تنسیق نکاح پر اس کو خولہ دے دیتی ہے اب خولہ پر اس کو حکم ایسے دسبردار بھی ہونا پڑ رہا ہے لیکن وہ اپیل میں جاتی ہے اپیل بھی خارج ہوتی ہے ہائی کورڈ میں آتی ہائی کورڈ نے پھر یہ اس میں اس کو تفصیلی آرڈر دیا اب ہائی کورڈ نے اس میں یہ بھی کہا کہ اس صورت میں عدالت کو شہادت میں جانا ہوگا اور پراپر ڈرائل کے ذریعے یہ تہہ کرنا ہوگا کہ کن آخر کن وجوہات کی بنا پر قانون کو طلاق دی جا سکتی ہے خاتون کو کس حالات و واقعات کی بنا پر دی جا سکتی ہے یا نکاح کی تنسیق کی جا سکتی ہے اب تنسیق ہے نکاح کیسے ہوگا بڑی خوبصورت اس میں بات کی اب ایک اور چیز بتاؤ اس میں عدالت اس جاجمیٹ میں عدالت میں بہت زیادہ قرآن و سنت کے حوالہ جاتے بھی دیئے آیات کے بھی حوالہ جاتے سب سے اہم نکتہ جو موزد جاج صاحب نے تیہ کیا دوستو یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ موزد جاج نے سرحت سرحت لکھا کے کہ خلا کی صورت میں بھی اگر ختون خلا کے لیے خلا کے لیے ایک منٹ میں دوستو اس میں دوستو ایک جاجمنٹ بھی یہ ہے کہ اگر موزد جاج نے سرحت لکھا ہے کہ خلا کی صورت میں اگر ختون خلا کے لیے راضی ہو مگر شوہر کی طرف سے اجازت نہ دی جائے تو یہ خلا موزد تصور نہ ہوگا ایک تو یہ چیز اس میں مینشن کی گئے اسی لیے خامد کی اجازت یا قبول ضروری ہے اس کے لیے یہ جو جاجمنٹ کا جو پیرا وہ چودہ ہے اب موزد عدالت جاج صاحب نے مزید یہ کہا کہ قانون ختون جن وجوہات کی بنا پر یہ خامد شوہر سے اپنا نکاح منصوب کرانا چاہتی ہے اگر وہ وجوہات ثابت نہ ہو جائیں تو اس صورت میں بھی عدالت کو دیگر وجوہات کی طرف جانا ہوگا اب عورت کی ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کو حقیمت جو تین ملینہ وہ بھی دیا جائے جو اس نگاہ میں میں لکھا ہے اور اس کو جو طلاق دی جائے تنسیق نگاہ کی صورت میں اب اس کو خلا وہ خلا کی تو اس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی وہ تو اس کو ویسے تنسیق کروا رہی ہے پھر عدالت کو دیگر وجوہات کی بنا فیصلہ اگر وہ خالی خلا لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا عدالت اس میں کہا گی خلا سے دستبردار ہو وہ اسے جو گفٹ وگرہ یا گمہر سے دستبردار ہونا پڑے گا اس کو تو اس لیے عورت نے اس میں اب یہ جائجمنٹ بڑی خوبصہ اس میں نکاح کی تنسیق کی جائے گی لیکن خلا کی بنیاد پر نہیں خلا کی بنا پر نہیں عدالت کو دیگر وجوہات کی بنا فیصلہ کرنا ہوگا کیا تنسیق نکاح کی جائے لیکن خلا کی بنیاد پر یہ یہ نہیں اب یہ اب پیرا بارہ جیجمنٹ کا جو اس میں مزید اسی پیرا سے آگے پیدا نمبر پندرہ ہے میں تیہ پایا کہ خلا فیصلہ نہیں بلکہ ایکس پارٹی کی صورت میں عدالت کی طرف دے سکتی تھی ایکس پارٹی لیکن خامد کی این مجودگی میں خلا کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا اب اس کی مجودگی میں یہ نہیں معاملہ ہو سکا اب آگے چاہے عدالت کیا کہہ رہے اگلے نیکسٹ پیرا پہ اگر شہر ان شرائط پر خلا دینے کے لئے راضی نہ ہو کون سی شرائط تھی دوستو جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ میرا حکمہر واپس کرے میرا ازمن میرا سمان جید واپس کرے یہ سارا پروسیجر اس میں منشن کرے وہ یہ اس کو واپس کر جن پر یہ بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے تو عدالت تب تک خلا کا حکم جاری نہیں کر سکتی جب تک دونوں کی شرائط پر یہ دونوں متفق ہو کر خلا کا فیصلہ نہ کرتے جو شرائط ہے اب دونوں طرف سے وکیل ہے اب جو عورت کی شرائط ہے جو مرد کی شرائط ہے ان دونوں کو دیکھا جائے گا اگر وہ متفق ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اب مزید اس میں لاسٹ میں جو دوست میں بتانا جاتا ہوں یہ کہا کہ اگر خامد کی بیوی کے ساتھ نہ بنتی ہو آپس میں ان کا ڈسپیوٹ رہا ہو ظلم چل رہا ہو تشدد چل رہا ہو اور خامد طلاق بھی نہ دینا چاہ رہا ہو بلکہ بیوی کو اس طرز سے یہ ٹریٹ کر رہا ہو اس طرقے سے اس کو ٹریٹمنٹ اس کا ٹریٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ کہ وہ بیوی مجبور ہو کر خلا مانگ لے اگر وہ مجبور کا خلا مانگے گی تو پھر کیا ہوگا بیوی خلا مجبور ہو کر خلا مانگتی ہے تو پھر اس کو پھر اگر میں سے تصبردار ہونا بڑے گا وہ اس کو ٹریٹ ہی اس طرح کر رہا ہے اور خامد کو حق محر بچ جائے گا تو اس صورت میں عدالتوں کا بہت مطاعت رہنا مطاعت ہونا چاہیے ایسی صورت میں یہ بھی انوریپر کوٹ نے نیچے کہا ہے اور معاملہ کی تیہ تک عدالتوں کو چاہیے کہ وہ معاملہ کی تیہ تک جائیں اور آخری آخر غلطی کس کی ہے مرد کی ہے یا عورت کی ہے یا ظلم کون کر رہا ہے عورت کر رہی ہے یا مرد کر رہا ہے عورت مجبوراً لے رہی ہے خلا مجبوراً طلاق لے رہی ہے مجبوراً ترنسی کے نقاہ کے لیے وہ عورت آئی ہے اب بعد میں اپنا سمان بھی بچاری مانگ رہی ہے بعد میں اپنا وہ خلا جو تین ملیاں تھا وہ بھی مانگ رہی ہے مرد اس کو ٹریٹی اس طرح سے کر رہا ہے مجبور اتنا کر رہا ہے کہ وہ انڈ پہ وہ جا کے دعالت میں خلا لے لے جان چھڑوا لے تو مذکورا جیجمنٹ پر قرآن پاک کا بھی اور حدیث کا بھی یعنی حوالہ جات اس جیجمنٹ میں دیے گئے ہیں اگر اس جیجمنٹ کو دوستو اگر پڑھتے ہیں پی ایل ڈی دوزار اکی لاہور سا سیون فائیو سیون پیجا اس جیجمنٹ کا بہت خوبصورت جیجمنٹ ہے اس کو پڑھنا چاہیے خلا طلاق اور تنسیخ نقاہ ان پر ڈسکشن کی گئی ہے اور کس کس طریقے سے ہونا جائے اس میں یہ اگر اور کنفرم اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اور ثابت کر دیتی ہے میں اپنے میں اپنے ہزبینٹ کے ظلم کی وجہ سے یہ یہ میں میں نے اسٹیپ اسٹیپ اٹھایا ہے اپنے اطلاق مانگ میں تنسیخ نقاہ مانگ رہی ہوں یہ میرے ہزبینٹ کا ظلم تھا اگر ثابت ہو جاتا ہے پھر اس ہزبینٹ کو دینا پڑے گا سارا کچھ اگر میں دینا پڑے گا موسی خولہ کی بنیاد پر اگر ڈگری ہوگی تو وہ پھر اس پر اس کو اپنے حق میں سے دستپردار ہونا پڑے گا دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا جیسے بھی کوئی جیجمنٹ آتی ہے تو دوستو میں میری کوشش ہوگی کہ آپ تک پہنچیں اسلام علیکم سلامت رہیں